عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری بہت دیکھیں عورت کی ذمہ داری سمجھنے کے لیے نا آپ آپ سمجھ لیں اس کو ہر انسان کا ایک ایک آرڈر آف ریلچشنشپ ہوتا ہے میں سب سے پہلے کیا ہوں؟ میں میں سب سے پہلے انسان ہوں اس کے بعد میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں اس سے پہلے بلکہ مسلمان سے ہی پہلے میں توہا ہوں اور اس کے بعد میں مسلمان ہوں میں مطلب ایک انسان ہوں میری ایک سیلف ہے توہا پھر میں مسلمان ہوں اس کے بعد میں ایک بیٹا ہوں میں ایک ہزبن ہوں میں ایک باپ ہوں اور اس تاکہی مختلف آرڈر ریلچشنشپ سے ہے ٹھیک ہے؟ تو چلے انسان مسلمان اور اپنے سیلف کو چھوڑتے ہیں میری لیے سب سے ایک مرد کے لیے جو آرڈر ریلچشنشپ ہے جو پرارٹیز ہیں سب سے اہم کون پھر اہم کون پھر اہم کون وہ کون ہوتا ہے یعنی میری لیے سب سے امپورٹنٹ پہلے پہلے عورتی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے انشاءاللہ عورت کی ایک عورت اس کا نام عائشہ ہے وہ انسان ہے وہ اس کے سیلف ہے وہ عائشہ ہے اس کے بعد وہ مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ شادی سے پہلے وہ ایک بیٹی ہے اس کے بعد وہ ایک بہن ہے اس کے بعد وہ ایک ڈینٹسٹ ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے جو چیز بھی ہے اس کے بعد یعنی اگر وہ کسی کی خالہ یا چاچی ہے تو پھر وہ ڈینٹسٹ سے بھی اوپر آئے گا اس کا لیکن جب وہ شادی ہوتی ہے تو اس کی جو آرڈ آف ریلیشنشپ سے وہ ریسیٹ ہوتا ہے مطلب وہ آرڈ آف ریلیشنشپ سے وہ بدل جاتا ہے اور وہ کیسے بدلتا ہے کہ جو سب سے پہلے وہ بیٹی تھی وہ نیچے آجتا ہے اور سب سے پہلے وہ بیوی بن جاتی ہے اور اس کے بعد بیٹی نہیں ہوتی اس کے بعد ماں بنتی ہے یعنی ہر پرارٹی ہے میں آپ سکتے سوال کرو تو مجھے لیکھتا کہ اکثر ہو جواب نہیں دے پائیں گے اس لئے کیا عورت کی سب سے بڑی رسپونسبلیٹی اولاد ہے یا ہزبنڈ ہے ہمیں اس کا کلیر آنسا نہیں پتا ہوتا جان لیں کہ عورت کی سب سے بڑی رسپونسبلیٹی اس کا ہزبنڈ ہے اس کے بعد اس کے اولاد آتی ہے وہ ماں بعد میں ہے بیوی پہلے ہے وہ بہو بعد میں ہے بیوی اور ماں پہلے ہے وہ کسی کی بیٹی بعد میں ہے وہ بیوی اور ماں پہلے ہے تو the order of relationships resets when a woman gets married to a husband to a man پہلے وہ کیا تھی بیٹی بہن خالہ یا پپو ڈاکٹر یا ڈینٹس جو بھی اس کا پروفیشن تھا جیسی شادی ہو اس کی یہ ریسٹ ہو گیا اور سب سے پہلے اس کی رسپونسبلیٹی آگے she is a wife now and then she is a mother and then she is a daughter and then she is a بہو and then she is a dentist اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ order of relationships جو ہیں جو عورت کا order of relationships ہے وہ سب سے پہلے جب وہ گھر آئی سب سے پہلے ساس یا سسر ہیں پھر وہ بن جاتی ہے ماں پھر تیسرے نبر پہ کہیں شور آ رہا ہوتا ہے شور کہتا ہے یہ تو میرے لئے تو آئے کوئی نہیں ہے یہ تو میرے بچوں کو پالنے کے لئے اور گھر میں کھانا چاہنا پکانے کے لئے اور ماں باپ کے لئے آئی ہے تو مجھے ایک میڈی چاہیئی تھی چھیکے جی یہ کام شام کرتی رہے میں تو باہر مو مارتا ہوں جا کے اس نے تو کبھی ہزبنڈ کو ٹاپ پرارٹی نہیں دی کہ میں ماں بعد میں ہوں اور وائف پہلے ہوں اور وہ اس طرح سے یعنی اگر عورت اپنے ساتھ ستری خدمت کرے اور ہمارے ہاں یہ الحمدللہ بہت جو ہے وہ عورت کا احسان ہے اور ما شاء اللہ پوری دنیا میں سب کانٹیننٹ کی سپیشلی مسلم وائفز جو ہے نا وہ فیمس ہیں وائف لیکن لیکن عورت کا فرض نہیں ہے ان کی اپنے ساتھ ستری خدمت کرنا یہ اس کا احسان ہے امیجن ہمارا ساتھ والا پڑوسی روزانہ آ کے ہمارے ماں باپ کو کھانا سرف کرتا اور کھانا کھلاتا ہے روزانہ پچھلے تین سال سے یا دس سال سے کبھی ہم اسے بتمیزی کریں گے کبھی اسی کوئی نیڈ ہوگی جو وہ کہے گا ریکویسٹ کرے گا ہم کہیں گے یار ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا نہیں ہم تو بھاگیں گے کہ آپ کا تو اتنا احسان ہے امیجن جو آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے وہ جب آپ کے والدین بیماروں وہ کہے ٹھیک ہے میں ہمہینے کے لیے رک جاتی ہوں میں ان کو کھانا بھی کھلایا کروں گے دبایا بھی کروں گی تو آپ کبھی اس کی بات کا انکار کریں گے کبھی اسے میس ٹریٹ کریں گے نہیں کیوں کیونکہ اس کا تتنا بڑا احسان ہے آپ پہ تو جو آپ کی بیوی ہے وہ جو آپ پہ روزانہ اتنا بڑا احسان کر رہی ہے بائے ٹریٹنگ یور پیرنٹس سو ویل کھانا پکا کے کھلانا اور وہ بنا کے دینا اور گھر کا وہ بھی سنبھالنا you have a burden to treat her well واللہ کیا احسان کے بدلہ احسان نہیں ہے بالکل احسان کے بدلہ احسان ہے تو ہم لوگ جو بیسیکلی باہر کبھی میٹنگ پہ ہوتے ہیں get together پہ ہوتے ہیں اگر ہم لوگ بی بی گھر میں رات کو لیٹ انتظار کر رہی ہے and then we expect کہ جب ہم گھر آئیں گے تو وہ روٹی بھی پکائے گی اور کھانا بھی وہ مجھے گرم سرف کرے گی اور کال بھی نہیں کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا بجائے کہ ہم اس کو کال کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تم پلیز میرا ویٹ کرنا کہ آج میں باہر سے کھانا کھا رہا تو میں باہر سے کھانا لے کے آؤں گا کیوں کیونکہ میں نے آج باہر سے کھانا کھایا ہے and i want you to eat the same which i ate تو ہم کٹھے ملکے بھی انشاءاللہ کھائیں گے میں یہاں پر تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھوں گا اور تمہارے پاس آگے کھاؤں گا تو this is this should be done لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ رات کو موصوف جو ہیں وہ ساڑھے دست گیارہ مجھے گھر آ رہے ہیں اور امیجن کریں کہ بی بی گرم گرم روٹی پکا کے دے گی اور وہ کھانا سرف کرے گی سبحان اللہ اور عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو husband پر priority دی ہوتی ہے یعنی وہ ماں پہلے بنی ہوتی ہیں اور بی 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 بات میں بنی ہوتی ہیں یا وہ بہو پہلے ہوتی ہیں وہ شوہر کی جو wife ہیں بعد میں ہوتی ہیں اور اسے پوری جو نظام میں زندگی درم بھرا مجھتا ہے واللہ ہی اگر order of relationship ٹھیک نہ ہوا کسی انسان کا تو اس کی life اور اس کی marriage صحیح نہیں چل سکتی اور جو جوائنٹ فیملی میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم is not a proposed system by the deen ideally husband and wife should be living in a separate house اچھا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ماں باپ ہیں جو بوڑے ماں باپ ہیں وہ کسی responsibility ہے واللہ یہ husband کی responsibility ہے یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹوں کی responsibility ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین وہ کیا کرتے تھے اپنے کام کاج مزدوری کر کے وہ پہلے اپنی بیوی کے گھر نہیں کیونکہ جو بیٹا ہے وہ پہلے سب سے پہلے شوہر بعد میں ہے بیٹا پہلے ہے مرد کی جو 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 order responsibility ہے وہ کیا ہے بیٹا پھر شوہر پھر باپ اور پھر وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کچھ اور ہے ٹھیک ہے یعنی son-in-law ہے اس کے باقی جو رشتے ہیں وہ کرنے کے بعد پھر وہ انجینئر ڈاکٹر لائر جو بھی وہ ہے وہ بات میں اور عورتیں جی میں تو ڈینٹسٹ ہوں تو میں نے تو جی آئی وانٹو کانٹینو مای ڈینٹسٹری اور میں نے پیکٹس لازمی کرنا ہے اور سارا جیسے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹم یہ ہے کہ امت کے دانت جو ہیں وہ گھس رہے ہیں اور چبانے کابل نہیں رہے اور وہ گوشت کس طرح کھائیں گے اور یہ جو ہیں صاحبہ ماشاءاللہ جو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے یہ پیکٹس کرنا چاہتے ہیں ڈینٹسٹری کو یا کلینک کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا لائف کا پیشن ہے کہ میں اس کو پرسل کروں چاہے ہزبنڈ کے دانت ٹوٹ جائیں گر جائیں ہزبنڈ بعد میں آئیں گے پہلے امت کے تو لوگوں کا مسئلے سالف کر دوں نہ میں انہوں نے ایم بی بیس کانٹینو کرنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اور پیکٹس کرنی ہے چاہے اور تو بی آنسٹ ہمارے جو گھروں میں اکسل مسائل ہوتے ہیں وہ میاں بی بی سے اوپر اٹھ کے ساس یا بہو کے مسائل بن جاتے ہیں ایک عورت تھی جس کی ساس شی وز ویری انڈویزنیبل ویدھر اچھا خلاق نہیں تھا ان کا ڈیفرنچیز بتانہ دیتی تو وہ گئی کاننسلر کے پاس اور انڈویزroffen تکوی نہیں انہوں نے کہا میرا بینئی gestes کوئی مسئل پھر گیا ایک مسئل ہے چونکہ وہ کہتی ہیں یہ انہوں نے کہا 격 جو کہ میں نے کبھی آپ کو سیڈنس بولے ان ہیں مطبًا انہوں نے پوچھا کہ وہ وہ بول دی کیا جہا انہوں نے کہا تمہارا تم سے کام ٹھیک نہیں ہوتا تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی آپ کی جو اصل والدہ ہے انہوں نے کبھی آپ کو سیڈنس بطل ہوگی تم سے کبھی کام نہیں ہوتاACHا ہاں مجھد و試��ہ بسوارہ سندھی تھی یہ کام تو انہوں نے کہا تو پھر اگر آپ ساتھ سے وہی سیم سنیم سن رہی ہیں لیکن اس میں کیا بڑی بات ہے تو وہ میری ماں ہے ماں کے ریلیشن اور ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے برے اخلاق کی وجہ سے چونکہ آپ کی امی نے میرا دل دکھایا ہے اب میں آپ کا دل دکھاؤں گی حضبن کے ساتھ بھی ریلیشنچیپ خراب تو ان شخص نے ان کو ایک حدیث سنایا کہا کہ اللہ کینبی کی حدیث ہے کہ تمہارے چار ماں باپ ہے تمہارے امیجیٹ باپ اور ماں اور تمہارے ساس خدمت تمہارے پر دو کی فرض ہے یعنی امیجیٹ ماں باپ کی اور ریسپیکٹ اور آنر ڈگنیٹی چاروں کا فرض ہے تمہارے اوپر یعنی میں اس کو ایک تشریح بیان کر رہا ہوں حدیث کی خدمت تمہارے دو پر فرض ہے جو تمہارے امیجیٹ ماں باپ ہے لیکن ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی اگر تم ان کی ریسپیکٹ میں ماں کی ریسپیکٹ میں اونچہ واپس نہیں بول رہی ہو یا ان کی باتوں کو حضم کر رہی ہو کہ میری ماں ہے تو پھر ساس کی باتوں کو حضم کیوں نہیں کرتی بلکہ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری تربیت ایسے ہوئی ہے کہ تمہیں یہ جملے سننے کو ملیں تم تو کوئی یا اللہ تیرا شکر ہے یہ تو آپ جملے بول رہی ہیں تو مجھے آپ میرے اپنے گھر کی یاد دل آ رہی ہیں یہ تو جملے بڑے سنے سنے نظر آ رہے ہیں یا اللہ تیرا کرم ہے میری ماں مجھے دن رات تعانی دیتی کہ تم کبھی کسی کام نہیں کرتی تم اپنے گھروں کیسے سنبھال ہوگی اور یہ ساری باتیں مجھے ان جملے سٹرانگ بنا دیا کہ آج جب میں دوسرے گھر میں بھی آ گیا ہوں مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہیں اور نوسٹالجیک فیلنگز آ رہی ہیں اور مجھے ایک سٹرانگ تنہیں بنا دیا اگر امیجن میں روزز کے اوپر پلتی اور میں پیمپر ہوتی تو پھر میں کیسے ان جملے کو حضم کرتی یہ تو ساسو ماں جی اگر ان کے جواب میں پہلے تین لوگوں میں اگر ان کی بیوی کا نام آ جاتا ہے تو الحمدللہ this is one of the ticks in successful marriage کہ الحمدللہ you are going in the right direction and your marriage is one of the good marriages آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے جیسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا فلان دوست ہے میری بیوی ہوئی میرا فلان شخص ہے تو الحمدللہ اگر پہلے تین لوگوں میں سے بیوی کا نام نہیں آرہا تو then this is a litmus test this is a standard to aim for کہ آپ نے جانا کی طرف ہے اگر تو آپ کا آنسر ہے yes پہلی یا دوسرے تیسری میری بیوی کا نام آرہا ہے تو the credit big chunk of credit goes to the wife why because she has maintained such kind of relationship with you لیکن اگر if the answer is no تو یہ wife کی mistake نہیں ہے یہ husband کی mistake ہے یہ اس کے پیچھے ایک فارمولا ہے بڑا تدبور ہے اس کے پیچھے یہ ایسی بات نہیں کی جاری اگر the answer is yes first three ناموں میں میری wife کا نام ہے تو the credit goes to the wife یہ wife ہی کامیابی ہے لیکن اگر ان پہلے تین ناموں میں wife پہ نام نہیں آرہا تو wife کی mistake نہیں ہے بلکہ mistake آپ کی ہے you haven't built that sense of security around her and that relationship and that respect جس کی وجہ سے wife کے ساتھ سامنے wife کو آپ کے ساتھ بتاک کھلنا چاہیے تھا جان لیں اس بات اور دوسرا اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے اس کائنات کی husband سے سوال ہے کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے اور اگر اس کا جواب پہلے تین ناموں میں سے ایک اس کی wife کا نام ہے تو الحمدللہ this is a benchmark he has set and he is going in the right direction لیکن اگر اس کا جواب پہلے تین لوگوں میں اس کی wife کا نام نہیں ہے then again اگر ہے تو credit goes to wife کیونکہ وہ اپنا آپ کو maintain کرتی ہے تیار کرتی ہے پروفیوم رکھاتی ہے تیار ہوتی ہے اور سارا لیکن اگر نہیں ہے تو then the mistake is in the husband's court ٹھیک ہے جی wife سے تو questions یہ سنیں اور اس کا جواب دیں اور husband اس پاس کو سنیں number one is اس دنیا میں سب سے زیادہ trust worthy اس دنیا میں سب سے زیادہ trust آپ کس پہ کرتی ہیں سب سے زیادہ کیونکہ husband کا سب سے بڑا کام ہی تھا کہ اس کا trust to gain کرنا اس کی respect to gain کرنا اس کو اتنی security provide کرنا کہ وہ آپ سے ہر بات اپنے دل کی بھڑاست کو نکال کے آپ سے share کرے اور آپ پر trust کریں کہ یہ باتیں باہر نہیں جائیں گی if the answer is yes my husband then the credit goes to husband the credit goes to husband کیوں اس نے اتنا level of relationship chemistry build کر کے رکھی ہے لیکن if the answer is no then the mistake is not of wives بلکہ the mistake is of husbands دوسرا سوال کہ زندگی میں تین اہم ترین mentors یا استاد یا وہ لوگ جن سے آپ نے سیکھا ہو وہ کون ہیں اگر اس میں تو ان تینوں میں husband کا نام نہیں آرہا مختلف نام میں آسکتے ہیں اچھ شخص سے میں نے سیکھا اس سے بڑا سیکھا لیکن husband بھی ہیں جن سے میں نے سیکھا because husband should قوام جو ہے نا they should be mentors they should be استاد استاد ایسا وہ فوجی والا استاد نہیں کہ کرنل یا برگیڈیر کہہ رہا ہے کہ جہاں جی فوری سے یہ کام کرو یا تیچر کہہ رہا ہے سٹوڈن کو ہاں جی استاد ہوں تمہارا میں بتمیز انسان میں تمیز کرو نکل جو یہاں سے وہ والا استاد نہیں وہ والا استاد جیسے mentor ہوتا ہے نا جس سے آپ کو محبت ہے اور آپ اس کو فالور کرنا چاہتے ہیں جیسے imagine رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ you want to learn from him imagine آپ کا ایسا انسان جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اور اس کو اس کو copy کرنا چاہتے ہیں ایسا mentor اگر تو ان تین لوگوں میں سے husband کا نام نہیں ہے تو یہ husband کی mistake ہے اور اگر ان تین لوگوں میں سے husband کا نام ہے تو الحمدللہ یہ husband husband کی بہت بڑی quality ہے